مشکار دوستو آپ کا ہر دکھ سواگت ہے دوستو ہمیں اچھ بات کرنے والے آج کے کر کر راسی فل کے بارے میں کہ آج کا دن کر کر راسی والوں کے لیے کیسا رہے گا دوستو ویڈیو آگے پڑھانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں نوٹفکیشن کی بیل کو بھی دبائیں جس سے آپ تک سمیہ سمیہ پر مہت پون راسی فل پہنچ سکے چلے دوستو بات کر لیتے کیسا رہے گا آپ کی راسی والوں کا آج کا دن آپ اپنا لکشن نرداریت کرنے کے لیے کوئی نئی یوجنا بنائیں گے جیہاں دوستو تھوڑی سی محنت کر کے آپ اپنے لکشے کو آسانی سے پراب کر لیں گے آپ کی آردک استدھی میں صدار ہوگا ویفصائی کاریوں کے لیے آس سے دن بہتر رہے گا آپ ہر کاریوں کو دہریہ اور سمنداری سے پورا کر لیں گے آفیس میں بہتر تالمیل بنا رہے گا جیہاں دوستو آفیس کا بڑی ہاں محول آپ کو خوش کر دے گا آپ کی محنت رنگ لائے گی اچانک نئے شروطوں سے دھنکہ آگمن ہوگا کسی پورانے مطر سے مل کر آپ کا منتی پرسن ہوگا آپ کے سبھی کام بنتے نظر آئیں گے جیہاں دوستو آج کوئی صبح سماچار ملے گا پاروریک ماملوں کو لے کر آپ کو تھوڑی رہات ملے گی بھائی بہنوں کے ساتھ آپ کے رشتے بہتر ہوں گے جیون ساتھی آپ کی باتوں سے پربھاویت ہو جائیں گے بزنیس کے ماملوں میں تھوڑا اتار چڑھاؤ ہونے کے باوجود آپ کا بزنیس اچھا رہے گا جیہاں دوستو اب کچھ نئے کام کاج آپ کے سامنے آئیں گے جن کے لیے آپ کی ملاقات کچھ جروری لوگوں سے بھی ہو سکتی ہے کوئی صبح سماچار ملنے سے آپ کا من پرسن رہے گا جیہاں دوستو گھریلو سمشناؤں کو سانتی پورک ڈھنگ سے سلجانے میں آپ سفل رہیں گے سرکاری نوکری سے جڑے لوگوں کو اچھی خبر ملے گی اچھا ادھکاریوں سے سیوگ ملے گا گھر پریوار میں اسٹیتی انکول بنی رہے گی جیہاں دوستو پریوار مالوں کے ساتھ ہسی خوشی کے پل آپ بیتائیں گے آپ کا ارتک پر پہلے سے مجبوت ہوگا اب چھاتروں کو اپنے گروہوں سے کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملے گا کومرس اور سائنس کے ودیارتیوں کو سکھشکوں کا پورا پورا سیوگ اسٹی میں پرابت ہوگا اور انہیں کیریئر میں آگے بڑھنے کے بہتر موقع بھی ملے گی جیہاں دوستو ساتھی ساتھ ودیارتی اپنی پرتیوں کی تاؤں میں سفلتہ حاصل کریں گے اپنے ماتا پتا کے سواست کا دھیان رکھیں اب آپ کے سواست سمبندی سمجھے ہیں اس سمیں سماپت ہو جائیں گی سنتان سکھ آپ کو ملے گا گھر میں سکھ سانتی بنی رہے گی جیہاں دوستو آپ کے لئے آج کیا نیگٹیو رہے گا اس سمیں کسی بھی انجان ویکتی سے کوئی سمپرک نہ رکھیں اس سے آپ کے مان سمبان کو ٹھےس پہنچ سکتی ہے کبھی کبھی چھوٹی سی نکارت بات بر کروزیت ہو جانا آپ کے بنتے کاریوں کو بگاڑے گا اپنے ویوار کو سیمت رکھنا بھی آپ کو اوشک ہے آپ کی لولائپ کیسی رہے گی پتی اور پتنی کے بیچ رومانٹک سمبند استعپیت ہوں گے اس سے آپ سے سمبند بہتر ہوں گے جیون ساتھی سے آپ کا پورا پورا سہیوگ ملے گا سپورٹ ملے گا جیون ساتھی کو کوئی لاب بھی پرابت ہو سکتا ہے جیون ساتھی کے سواست کا دھیان رکھیں ایسے رشتے جو الگ سے ہیں اور کوئی بات نہیں ہو پائیے تو ایسے رشتوں کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہی سہی ہے آپ کا سواست کیسے رہے گا سواست سے سمبندیت سمجھتے ہیں سماپت ہو جائیں گی سواست اتمن رہے گا کوئی سردرد یا ہاتھوں میں درد کی سمجھتہ پریشان کر سکتی ہے ورطمان پرسٹیٹیوں میں لاپروائی بردنا ٹھیک نہیں ہوگا اس لئے سواست رہنے کے لئے نیامیت یوگ کریں پرانائیم کریں ویائیم کریں اور ادھک سواست رہیں